ایسے ہی اہم خبروں سے با خبر رہے ریاست ٹی وی کے ساتھ ریاست ٹی وی کو یوٹیو پر سبسکرائب کرے لائک شیئر کرے اس کے علاوہ انسٹرگرام اور فیس بک پر بھی ریاست ٹی وی کو فالو کرے لیڈرز اپ ڈیٹس کے لیے ریاست ٹی وی کے ساتھ چڑے رہے آج سے دو دن پہلے چوبیس سارک کے دن جو چنگی چلنا منڈی کے پاس مسجد بلال کے پاس تقریباً پانچ بجے کے ٹائم پر اثر کی نماز کے ٹائم پر چند سرپرس اناثر مسجد کے سامنے لوڈی سپکر لگا کر نماز کے ٹائم پر وہاں کے معاول کو خراب کرنے کی کوشش کرے اور مسجد کے ذمہ داران وہ لوگ کو بتائے کہ نماز کے ٹائم پر آپ لوڈی سپکر بن کریے تو وہ لوگ سرنگیزی کرتے وہاں وہاں کے حالات خراب کرنا چاہے اس کی اطلاع ملتے ہی صدر محترم نخب ملت الحاج بیرش حرص سدودین اوسی صاحب نے رچا کنٹا سی پی جناب ترون جوشی صاحب سے بات کیے اور حالات کو جو بگڑ رہے تھے حالات کو رکانے کے لیے ان کو بتائے اور جب ہی سی پی صاحب نے وہاں پر پولیس فورس کو بھیجائے اور ملٹری بھی وہاں پر جا کر وہاں کے حالات کو خابو میں کیے اور ملجی ستحاد المسلمین ہمیشہ چاہتی ہے کہ شہر کے امن کو برخرار رکھنے کے لیے ملجی ستحاد المسلمین کام کرتی ہے مسدسل رات کے دو بجے تک صدر مہترم پولیس کے آلہ اودیداروں سے بات کرتے رہے اور حالات کو وہاں کے بگڑنے سے رکھایا گیا ملجی ستحاد المسلمین کی طرف سے اور دوسرے دن باہر سے کچھ لوگ آ کر چنگی چلا مارکیٹ میں پچاس گاڑیاں لے کر وہاں پر جا کر سرنگیدی کریں اس کی بھی تیلہ صدر مہترم کو ملتے ہی وہاں پر ڈی سی پی ملکاش گری میڈم پی وی پدمجا میڈم سے بات کر کے وہاں کے حالات کو خابو میں کیا گیا اور مسدسل جس دن سے یہ واقعہ ہوا ہے ملجی ستحاد المسلمین کی نمائندگی کے اوپر وہاں پر حالات کو کنٹرول میں کیا گیا ہے پولیس کے آلہ اودیدار نے اور صدر مہترم جو مسجد کے جو امام پیشو امام صاحبہ انور صاحب سے بھی بات کیے اور یہی چارہ ہے ملجی ستحاد المسلمین کہ شہر کے حالات خراب نہ ہو الحمدللہ آج وہاں پر کنٹرول میں ہیں حالات اور دوسری چیز جو وہاں پر پانچ جنوں کو عریش کیا گیا ہے ان کے تعلق سے بھی ملجی ستحاد المسلمین کی طرف سے ملجی ستحاد المسلمین کی جانب سے وہاں پر وکیلوں کو لگایا گیا ہے وہ لوگ بھی وہاں پر ایسا ہی اہم خبروں سے باخبر رہے ریاست ٹی وی کے ساتھ ریاست ٹی وی کو یوٹیو پر سبسکرائب کریں لائک شیئر کریں اس کے علاوہ انسٹرگرام اور فیس بک پر بھی ریاست ٹی وی کو فالو کریں لیڈرز اپ ڈیٹس کے لیے ریاست ٹی وی کے ساتھ چڑے رہے